ہم سب لوگ ایک بات بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ ماں بھگوان کا روپ ہوتی ہے تو کوئی کہتا ہے کہ ماں سے بڑا کوئی یودھا نہیں ہوتا جب اس کے بچے کے اوپر کوئی آفت آ جاتی ہے اور کوئی یہ کہتا ہے کہ جتنا پیار ایک ماں اپنے بچے سے کر سکتی ہے اتنا شاید ہی اس دنیا میں کوئی دوسرا شخص کر سکتا ہے اس کہانی میں آپ کو بہت سی چیزیں پتا چلنے والی ہے تو سٹوری کو اینڈ تک جرور دیکھے گا اگر ایک ماں سے بچے کو چھین لیا جائے کسی الگ طرح سے جو کی شاید آپ لوگوں نے پہلے ایسے کیسز دیکھے ہوں گے لیکن اس میں کچھ الگ ہی ٹویسٹ ہے ایک ماں سے بچے کو چھین لیا گیا لیکن جب لوگوں کو پتا چلا کہ یہ سب بہت ہی لمبے ٹائم سے اس بچے کے ساتھ چل رہا تھا تب آپ لوگ بھی ایک دم حیران رہ جائیں گے کیر جو بھی آج کی سٹوری ہے آپ لوگ بس اینڈ تک جرور دیکھے گا تو چلیے سٹوری کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ کہانی شروع ہوتی ہے چتنے بالپانڈے مدر کیس سے ترون بالپانڈے مہاراستر کے پونے شہر میں رہا کرتے تھے اور ان کی اچھی خاصی نوکری تھی سال دو ہزار میں ترون کی ناکپور میں رہنے والی راکھی نام کی ایک مہیلہ سے شادی ہو گئی اور ان کی لائف ہسی خوشی سے بیٹ رہی تھی راکھی ترون کو پہلے ہی نظر میں پسند آ چکی تھی راکھی سندر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت سمجھدار اور سلجی ہوئی لڑکی تھی بے شک ہی ان دونوں کی ارینج میریج تھی لیکن ان دونوں کی جوڑی ایک دم پرفیکٹ تھی سال دو ہزار دو میں ان کی خوشیاں اور بھی زیادہ بڑھ گئی جب ان کے گھر میں ایک پیارے سے لڑکے کا جنم ہوا ماتا پیتا بننے کے بعد راکھی اور ترون بہت خوش تھے اور انہوں نے بہت سوچنے کے بعد اپنے بچے کا نام رکھا چیتنے راکھی اور ترون دونوں چیتنے سے بہت پیار کیا کرتے تھے اسے بہت لاد پیار دیا کرتے تھے لیکن چیتنے جیسے جیسے بڑا ہوتا جا رہا تھا راکھی اور ترون کو ایک عجیب سا ڈر ستانے لگا تھا کیونکہ جب تک چیتنے چھوٹا بچہ تھا تب تک تو سب کچھ نورمل تھا وہ ایک دم باقی بچوں جیسا ہی تھا لیکن جب وہ دیرے دیرے چلنے لگا یا پھر تھوڑا تھوڑا بولنے کی کوشش کرتا تھا تب انہیں احساس ہو چکا تھا کہ چیتنے نورمل بچہ نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے عمر کے باقی بچوں جتنا ایکٹیو نہیں تھا جس کے بعد چیتنے کے پیرنٹس اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے ہیں اور تب انہیں اس بات کا پتا چلا کہ چیتنے منٹلی دسیبل ہے لیکن بھلے ہی اس کی عمر بڑھتی جائے گی اس کا دماغ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک چھوٹے بچے جیسا ہی رہتا جائے گا یہ سن کر راکھی اور ترون کا دل ایک دم چور چور ہو چکا تھا کہ آخر کار ان کے بچے کے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا لیکن پھر بھی انہوں نے کبھی بھی چیتنے کو اس بات کا احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ باقی بچوں سے الگ ہے اور نہ ہی کبھی ان کا چیتنے کو لے کر پیار کم ہوا وہ ابھی بھی اس سے اتنا ہی پیار کرتے تھے جتنا جب چیتنے چھوٹا ہوتا تھا تب کیا کرتے تھے اور ایسے ہی دیرے دیرے تائم بیتنے لگا اور سال آیا دو ہزار چودھاں کا چیتنے اب بارہ سال کا ہو چکا تھا مگر اب ترون اور راکی کا رشتہ پہلے جیسا نہیں رہا ان کے بیچ آئے دن لڑائی جھگڑے ہونے لگے اور کئی بار تو راکی گھر چھوڑ کر بھی چلی جایا کرتی تھی اور پھر بھی کسی نہ کسی طرح سے ترون چیتنے کے لیے ہر بار راکی کو منا کر واپس لے آیا کرتا تھا لیکن اب یہ جھگڑے یا پھر یہ گھر چھوڑ کر چلے جانا ہر روز ہر روز کی بات ہو چکی تھی جس کے بعد دونوں نے ایک دوسرے سے تنگ آ کر طلاق کے لیے کوٹ میں ارضی فائل کر دی اور راکی نے ہر جانے کے طور پر ترون سے پچیس لاکھ روپائی کی مانگ کی جو کی ترون کے لیے ایک دم نہ ممکن تھے لیکن ان سب کے بیچ چیتنے اپنے پاپا کے پاس ہی راہ کرتا تھا اور یہ جو راکی تھی اس نے چیتنے کی کسٹڈی اپنے پاس لینے کے لیے کوٹ میں اپیل کر دی پھر کیا تھا اب چیتن نے راکی کے ساتھ پونے میں ہی ایک کرائے کے فلیٹ پر رہنے کے لیے چلا گیا ترون اور راکی کی ڈائی وارس کی پروسیڈنگ ابھی بھی چل رہی تھی ترون نے راکی کو کئی بار ریکویسٹ کی کہ وہ پچیس لاکھ روپائے جتنی بڑی اماؤنٹ اسے نہیں دے سکتا لیکن راکی نے اس سے صاف صاف بول دیا کہ یہ اس کی سمسیہ نہیں ہے تم کہیں سے بھی پچیس لاکھ روپائے کا انتظام کرو اور مجھے دو اس کے علاوہ بھی راکی کی ایک اور مانگ تھی دراصل کچھ سال پہلے ترون نے چیتنے کے نام پر دس لاکھ روپائے کی انشورنس پولیسی لی تھی اور راکی اب ترون کو اس چیز کے لیے لگاتار فورس کرتی جا رہی تھی کہ اس پولیسی کا نومینی بھی راکی کو بنا دیا جائے ترون کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اسے کوئی بھی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ آخر کرب وہ کیا کرے کیا نہ کرے بس وہ کوٹ کے فیصلے کا ہی انتظار کر رہا تھا مگر اس سے پہلے کوٹ کا کوئی فیصلہ آتا کچھ ایسا ہو جاتا ہے جو کسی نے بھی سپنے میں نہیں سوچا تھا ترون اور راکی کی زندگی میں ایک بہت بڑا بھوچال آنے والا تھا پانچ اگست دو ہزار پندرہ دوپہر کے قریب بارہ بجے کے آس پاس راکی کے فلیٹ سے زور زور سے رونے کی چیکنے چلانے کی آوازیں آنے لگی جسے سن کر آس پڑوس کے سبی لوگ دوڑ کر اس کے فلیٹ پر پہنچے جہاں انہیں راکی باثروم میں کھڑی ہوئی ملی اور اسی کے پاس اس کا تیرہ سال کا بیٹا چیتنے بھی ملا لیکن چیتنے زمین پر پڑا ہوا تھا اور اس کے شریر کے کئی حصوں سے خون بیرہا تھا اور اس کے شریر میں بلکل بھی ہلچل نہیں ہو رہی تھی لوگوں کے پوچھنے پر راکی نے انہیں بتایا کہ چیتنے باثروم میں نہ آنے گیا تھا لیکن پھر وہ کافی دیر تک باثروم سے باہر ہی نہیں آیا جس کارن راکی کو چنتا ہونے لگی اور جب وہ باثروم کے پاس آئی اس نے اس باثروم کا دربازہ کھولا اور دیکھا چیتنے نیچے فرش پر بے ہوش پڑا تھا وہ نہاتے ٹائم پر فرش پر فیسل گیا تھا لوگ بنا دیری کیے چیتنے کو جلدی سے اٹھا کر ہسپٹل لے کر جاتے ہیں اور راکی بھی ترانت اس بارے میں تارن کو کول کر کے انفروم کر دیتی ہے اور تارن بھی جلدی سے ہسپٹل پہنچتا ہے اور اپنے بیٹے کے بارے میں لگتار پوچھتا ہے لیکن اس سے پہلے بہت دیر ہو چکی تھی چیتنے کو اسی ٹائم ڈاکٹرز نے مرد گوشت کر دیا تھا تارن اور راکی کو جب یہ پتا چلا تب مانو ان کی تو دنیا ہی اجڑ چکی تھی کیونکہ ان کا اکلوتا بیٹا جس سے وہ اتنا پیار کیا کرتے تھے وہ کبھی بھی ان کے پاس اب لوٹ کر نہیں آنے والا تھا تارن اور راکی کسی نہ کسی طرح سے اپنے آپ کو سمجھا رہے تھے بس کوشش کر رہے تھے اور وہ کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے پر تب ہی ڈاکٹرز پولیس کو کال کر دیتے ہیں اور پولیس بھی اب ہسپٹل پہنچ جاتی ہے اور وہ لوگ چہتنے کے پیرنٹس کو یہ بتاتے ہیں کہ وہ لوگ چہتنے کی بوڈی کا پوسٹ موٹم کروانا چاہتے ہیں یہ سن کر راکی اور تارن کو کافی زیادہ عجیب لگ رہا تھا کیونکہ ان کے بیٹے کی موت کا ریزن تو انہیں پتا تھا کہ وہ باتروم میں فیصل گیا تھا تو پھر پوسٹ موٹم کروانے کی کیا ضرورت ہے تب ڈاکٹرز نے ان پیرنٹس کو بتایا کہ انہیں شک ہے کہ چہتنے کی موت کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے نہیں ہوئی کیونکہ اس کی بوڈی پر بہت سارے گھاؤ کے نشان ملے ہیں جو سن کر تارنٹ کے پیروں تلے زمین کھسک چکی تھی آخر کر اس کے بچے کے ساتھ یہ سب کس نے کیا ہوگا جس کے بعد وہ انہیں چہتنے کا پوسٹ موٹم کرنے کی پرمیشن دے دیتا ہے اور پوسٹ موٹم کے بعد بوڈی راکی اور تارنٹ کو سونپ دی جاتی ہے جس کے بعد چہتنے کا انتم سنسکار ہر ایک ریتی رواج کے ساتھ کر دیا جاتا ہے کچھ دنوں بعد چہتنے کی پوسٹ موٹم ریپورٹ بھی آ جاتی ہے اور پولیس کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ چہتنے کی موت ایک حادثہ نہیں بلکہ ایک مرڈر تھا جس کے بعد پولیس راکی کو ترنت ارسٹ کر لیتی ہے کیونکہ جو چہتنے کے ساتھ جب جس ٹائم پر یہ سب کچھ ہوا تب وہ اس ٹائم پر ایک راکی ہی اکیلی گھر پر موجود تھی اور پوسٹ موٹم ریپورٹ کے انسار چہتنے کو پیٹ اور چھاتی پر کسی چیز سے بار بار مارا گیا تھا جب پولیس راکی سے کنفرم کرتی ہے تو پہلے تو وہ اپنی اسی سٹیٹمنٹ پر لگاتار اڑی رہتی ہے کہ چہتنے باتروم میں فسل گیا تھا اور جب پولیس تھوڑا سا سکتیائی دکھاتی ہے تب راکی ٹوٹ جاتی ہے اور پھر وہ بتاتی ہے کہ اس نے پہلے جھوٹ بولا تھا چہتنے تو کبھی باتروم میں فسلہ ہی نہیں تھا بلکہ اسی نے اپنے بیٹے کی جان لی ہے اور اسی کے گھر میں رکھے کرکٹ بیٹ سے اس نے مار مار کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا اور بعد میں لوگوں کو ایک جھوٹی کہانی سنا دی کہ وہ باتروم میں ناتے ٹائم پر فسل گیا جس سے اس کی موت ہو گئی لیکن راکی نے یہ بھی کہا کہ یہ سب کچھ اس نے جان بوچ کر نہیں کیا دراصل پانچ اگست کے دن چہتنے نے اس سے بتتمیزی کرنے کی کوشش کی تھی راکی کا یہ کہنا تھا کہ چیتنے اپنی سگی ماں کے ساتھ گلت ارادے سے اسے دیکھ رہا تھا اسے چھو رہا تھا اور جب راکی نے اس چیز کا ویرود کیا تب وہ ایک دم اور زیادہ اس حرکت کو کرنے کے لیے اتار ہو چکا تھا اور وہ اپنی ہی ماں سے زبردستی کرنے لگا اسی طرح سے راکی نے کسی نہ کسی طرح سے راکی نے اسے دھکیلا اور خود سے دور کیا چیتنے کو اور اس نے اپنی سیفٹی کے لیے وہیں پر رکھا کرکٹ بیٹ اٹھایا اور جب چیتنے دوبارہ اس کی اور بڑھنے لگا تب راکی نے اسی بیٹ سے مار مار کر چیتنے کو بہوش کر دیا لیکن اسے اس بات کی ذرا سی بھی بنک نہیں تھی کہ ایسا کرنے سے چیتنے کی جان چلی جائے گی پولیس کو بھی راکی کی بات سن کر اس سے ہمدردی ہونے لگی مگر وہ کیول راکی کے کنفیشن پر بھروسہ نہیں کر سکتے تھے کہ واقعی میں پانچ اگست کو چیتنے کچھ ایسی حرکت کی ہوگی جس کے بعد انہوں نے چیتنے کے فادر کو پوچھ ٹاج کے لیے پولیس سیشن بھولایا اور انہیں راکی کے کنفیشن کے بارے میں ہر ایک چیز ڈیٹیل میں بتائی گئی جو سن کر ترون نے پولیس سے ایک بات کہی کہ ان کا بیٹا صرف تیرہ سال کا تھا وہ ایسی حرکت کر ہی نہیں سکتا اور راکی کے ساتھ تو بلکل بھی نہیں سب سے بڑی بات جو ان کا بیٹا تیرہ سال کا تو تھا لیکن اس کا دیماغ صرف چار سے پانچ سال کے بچے جتنا ہی تھا تو اب آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ وہ ایسی حرکت وہ بھی اپنی ماں کے ساتھ کیسے کر سکتا ہے اب ہو نہ ہو راکی جھوٹ بول رہی ہے کیونکہ چیتنے نے آج سے پہلے کبھی بھی ایسی حرکت اپنی ماں کے ساتھ نہیں کی اپنی ماں تو کیا کسی کے ساتھ بھی اس نے ایسی حرکت نہیں کی جس کے بعد پولیس والے راکی کے پڑوسیوں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے راکی کے بارے میں پوچھتاچ کرتے ہیں کہ راکی اصل میں کیسی عورت ہے اور چیتنے کا بیہیوئر کیسا تھا کیا اس نے پہلے بھی کبھی ایسی حرکت کی تھی پوچھتاچ میں راکی کے پڑوسیوں نے جو کچھ بھی پولیس والوں کو بتایا وہ سن کر پولیس والے بھی دنگ رہ چکے تھے کہ اتنے سمیہ سے راکی کے فلیٹ پر یہ سب کچھ ہو رہا تھا اب پولیس والے صرف اتنا ہی سوچ رہے تھے کہ یہاں پر راکی کے فلیٹ پر اتنے لمبے ٹائم سے ایسا کچھ ہو رہا تھا جو بھی پولیس والوں نے سنا تو پڑوسیوں نے آواز کیوں نہیں اٹھائی پولیس ٹیشن میں جا کر کمپلینٹ کیوں نہیں درج کروائی دراصل راکی کے پڑوسیوں سے پولیس کو پتا چلا کہ راکی بے حد ہی گھٹیا قسم کی عورت تھی جو اپنے بیٹے سے بے حد نفرت کیا کرتی تھی وہ اکثر اسے مارتی پیٹتی تھی کیونکہ چیتنے کی چیخیں کی آواز اسی بیلڈنگ میں رہنے والے سبھی لوگوں نے پہلے کئی بار سنے تھی یہاں تک کہ وہ اسے اکیلا گھر میں بند کر کے پورا پورا دن گھر سے باہر رہا کرتی تھی اور اگر وہ کوئی گلتی کرتا تو اسے دو دو دن تک بوکھا رکھا کرتی تھی اور یہ ساری باتیں چیتنے خود کئی پڑوسیوں کو بتا چکا تھا وہ بھی ایک کھڑکی کے تھرو اور وہ بھی تب جب اس کی ماں اسے گھر پر بند کر کے سارا سارا دن باہر لگا کر آتی تھی اور چیتنے بیچارہ کھڑکی پر ہی آس لگائے بیٹھا رہتا تھا کب اس کی ماں آئے گی میں تھوڑا سا آزاد ہوں گا گھر میں ادھر ادھر گھوموں گا اس کے پڑوسیوں نے بھی اس کھڑکی کے تھرو اسے کئی بار کھانا بھی دیا اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ راکھی چیتنے کے ساتھ اتنا سب کچھ کر رہی تھی اور ان پڑوسیوں کو بھی چیتنے سے ہمدردی تھی تو کسی نے راکھی کی شکایت پولیس میں کیوں نہیں کی اسی لیے کہ جب کبھی بھی راکھی کے پڑوس میں رہنے والی کوئی بھی مہیلہ اسے چیتنے کے بارے میں کوئی بات کرتی تو وہ انہیں دھمکی دے دیا کرتی تھی کہ وہ لوگ اس کے اور اس کے بیٹے کی زندگی سے دور ہی رہیں اگر انہوں نے پھر بھی دکل دینے کی کوشش کی تو وہ اس مہیلہ کے پتی کے اوپر چھیڑ چھار کا جھوٹا کیس فائل کر دے گی جس کی وجہ سے سب لوگ راکھی سے درا کرتے تھے اور کوئی بھی اسے مو تک نہیں لگاتا تھا اور صرف پڑوسی ہی نہیں بلکہ راکھی کی خود کی ماں نے بھی راکھی کے خلاف گواہی دی انہوں نے پولیس والوں کو بتایا کہ کچھ مہینے پہلے راکھی اور چیتنے سے ملنے کے لیے کچھ دن وہ پونے گئی تھی اور تب انہوں نے دیکھا تھا کہ راکھی چیتنے کے ساتھ کیسے جانوروں کی طرح پیش آیا کرتی تھی اس نے راکھی کو کئی بار سمجھایا لیکن جب راکھی نہیں مانی تو انہوں نے راکھی سے یہ کہہ دیا کہ اگر تم اپنے بیٹے کا دھیان نہیں رکھ سکتی تو میں اسے اپنے ساتھ ناگپور لے جاتی ہوں لیکن راکھی نے تب اپنی ماں تک کو بھی دمکی دے ڈالی کہ اگر انہوں نے ایسا کچھ کرنے کا سوچا بھی تو ان کے اوپر کیڈنیپنگ کا کیس کر دے گی جس وجہ سے وہ بھی مجبور ہو چکی تھی اور وہ بھی چیتنے کے لیے کچھ بھی نہیں کر پائیں اب اتنے سارے لوگوں کی سٹیٹمنٹس لینے کے بعد پولیس والے ایک بار پھر سے راکھی سے پوچھتاچ کرتے ہیں اور اس بار وہ پہلے اس کی اچھے سے خاترداری کرتے ہیں اور پھر اس سے سوال جواب کرنا شروع کر دیتے ہیں اس بار راکھی فائنلی سچ بولتی ہے تو بات دراصل یہ تھی راکھی کا اپنے ہی فلیٹ کے مالک کے ساتھ افیر چل رہا تھا اور اسے کچھ بھی کر کے ترون سے موٹی رقم لینے تھی تاکہ وہ اپنے عاشق لینڈلورڈ کے ساتھ ہی ایک نئی زندگی کو شروع کر سکے مگر ترون کے پاس بھی اتنے پیسے نہیں تھے اوپر سے راکھی نے چہتنے کی کسٹڈی بھی لے رکھی تھی جو کی اب اسے بوجھ لگنے لگا تھا جس کے بعد اس نے اپنے ہی پڑوسی جو لینڈلورڈ تھا اس لیور کے ساتھ مل کر ایک پلان بنایا چہتنے کو ہی ختم کر دیا جائے اس سے ایک تو راکھی آزاد ہو جائے گی اور دوسرا جو ترون نے چہتنے کے نام پر لائف انشورنس کی جو پولیسی وغیرہ کروا رکھی تھی اس کے دس لاکھ روپے بھی راکھی کو ہی مل جائیں گے کیونکہ کسٹڈی اسی کے پاس ہے اور کئی دنوں تک پلاننگ کرنے کے بعد پانچ اگست دو ہزار پندرہ کو انہوں نے اپنے پلان کے انوصار چہتنے کو موت کے گھاٹ اتار دیا انہیں لگا تھا کہ اس کے بعد ان کے پلان کے اکورڈنگ ہی انہیں انشورنس کا پیسہ مل جائے گا لیکن وہ ایک دم گلت تھے اور آخر کار پولیس نے چہتنے کے دونوں ہتھیاروں کو اریسٹ کر لیا کچھ مہینوں تک یہ کیس ایسے ہی کورٹ میں چلتا رہا اور دو نومبر دوہزار اٹھارہ کو پونے کی سیشن کورٹ نے راکھی کو اپنے ہی بیٹے کے قتل کے چرب میں دوشی مانا اور اسے دس سال کی سزا سنا دی گئی اب جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ ایک ماں ہی ہوتی ہے جو کہ اپنے بیٹے کو اتنا پیار کر سکتی ہے اس پر کوئی مسئبت آ جائے تو وہ پہلے ہی کود پڑتی ہے لیکن اس سٹوری سے آپ لوگوں کو کیا لگا آپ لوگ مجھے کمنٹ سیکشن میں جرور بتائیے گا میں تو یہی کہوں گا کہ ہر ماں بھگوان نہیں ہوتی کچھ لوگ بہت ہی لالچی ہوتے ہیں وہ اپنا پر آیا کچھ نہیں دیکھتے بس انہیں پیسو سے ہی مطلب ہوتا ہے تو آپ لوگوں کی اس سٹوری کے بارے میں کیا رائے ہے مجھے اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں جرور دیجئے گا اور اگر آج آپ نائٹ فائلز پوڈکاس چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ساتھ میں نوٹیفکیشن بھل ایکن کو دبانا بلکل مت بھولیے گا میرے انسٹیگرام آئیڈی آپ لوگوں کی سکرین کے اوپر ہے اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں بھی دیا ہوا ہے جائیے اور جلدی سے انسٹیگرام آئیڈی کو فولو کر لیجئے خیر پچھلی ویڈیو شاوٹ آؤٹ ایڈ داریٹ جوٹی جوشی کو کمنٹ پک می ٹوگڑے شاوٹ آؤٹ ان نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں ایسی ایک اور چکا دینے والے انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ